یا آپ کہتے ہو کہ ہم آزاد ہو گئے ہیں تو آخر وہ مٹکہ آزاد کیسے نہیں ہوا اس میں پانی تو وہی تھا پھر وہ اس مٹکے کو گلامی کس نے دی کچھ لوگ ہیں جن کی کوسس ہے کہ آزادی سے پہلے جیسے ہمارے گلے میں مٹکہ اور کمر میں جھاڑو تھا وہ چاہتے ہیں کہ آزادی کے بعد بھی اسی قریقے سے ہماری کمر میں ایک بار پھر سے جھاڑو بان دیا جائے کیا باوہ صاحب نے آپ کو کہا تھا کہ مندر کے لیے جائیے گا مسجد کے لیے جائیے گا تیرت یادرہ کے لیے جائیے گا کیا آپ کا کوئی بھی پرخہ جو اس سماج کو بہتر بنانے کے لیے لڑ رہا تھا وہ مندر بنانے کے لیے گیا تھا پھر آپ مندروں کے پیچھے کیوں پڑے ہوئے ہیں یہ بتائیے آپ کو مندروں نے کیا دیا کیا آپ کا مندر آپ کے لیے سکول کھولنے کے لیے آیا تھا کیا آپ کا مندر آپ کو ریجوریشن دیا تھا کیا آپ کے مندر نے آپ کے گھر میں اناج پہنچایا تھا جس دن آپ بھوکے تھے جس دن آپ کے گھر میں کچھ نہیں کا کھانے کے لیے پوچھیا آپ کے مندر کے پجھاری کو کسی دن روٹی لے کرنے کے آیا تھا آپ کے لیے چون دے کے آتے ہو گہوں دے کر کے آؤ اور کچھ موٹا ناج ہے تو وہ بھی دے کر کے آؤ جیم میں نگت ہے تو وہ بھی دیا گھر میں کھین بنی بھینس بھی آئی پہلی کھین اس پجھاری کو جا کر کے دے کر کے آئے آپ کا بیٹا آپ کی بیٹی گھر میں بھوکے بیٹھے ہوئے ہیں لیکن پہنچ گئے پجھاری کے ہاں چڑھاوہ لے کر کے آپ کے دیوی دیتاوں کے ہاتھوں میں ہتیار کیوں ہے آپ کے دیوی دیتا ہتیار لے کر کے کل کیا رہے ہیں آپ کا کوئی بھی پورویز ہتیار لے کر کے گھوم رہا تھا کبھی آپ نے باوہ سا بھیم رہا امبیٹ کر کے ہاتھ میں ترسول دیکھا تھا آپ نے جوتیوہ بھولے کے ہاتھ میں بندوک دیکھی تھی جیپال مونڈا کے ہاتھ میں توپ دیکھی تھی نہیں دیکھی تھی کچھ لوگ آئے اور انہوں نے آپ کے بچوں کو کہا دلیتوں کے بچے آدیوانسیوں کے بچے پشڑوں کے بچوں کو ایک بات کہی کہ بڑا کھڑا ہو جا ہندو دھرم خطرے میں ہے اور آپ کا بچہ تلوار لے کر کے نکل گیا کوئی مسجد کے اوپر چڑھا ہوا ہے کوئی کہیں ٹوپی اڑھا رہا ہے کوئی کسی کی گھا بھی کارتا ہے کوئی بیدیشن پڑ رہا ہے کوئی کند سرکار میں منتری ہے کوئی رائز سرکاروں میں مکھ منتری بن کر کے بیٹھے ہوئے کوئی بی سی سی آئی کے چیئرمن ہے کوئی سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ میں جج ہے اور آپ کا بیٹا بیٹی کے ہاک میں تلوارے دیدی ترشول دیدی کہ بیٹا ہندو دھرم خطرے میں ہے ترشول گھاپ کر کے ہندو دھرم بچا لو بہت بہت شکریہ آپ تمام ساتھیوں کو ساتھیوں ہمارا دیش آزادی کے پچھتر ورش پورا کر چکا ہے ہمارے پردان منتری جی نے گھوشنا کی کہ ہر دھر ترنگا فیرائے جائے گا ہمارے دیش کے بیگیا نکو کو کہا جا رہا ہے کہ آپ چاند پر جائیے منگل پر جائیے تلاش کیجئے کہ وہاں پر جیون سمبب ہے کی نہیں ہے اور جب یہ سب ہو رہا تھا تب جالوں کے بھی تر ایک باپ اپنے چھوٹے سے بیٹے کی جو ہے شب کو کنڈا دے رہا ایک ایشا بیٹا جس نے ابھی دنیا کو سمجھنا ہی شروع کیا تھا ایک ایسا بیٹا جسے پتا ہی نہیں تھا کہ جات ہوتی کیا ہے وہ بیٹا آزادی کی پچھتر ورش پورے ہوتے ہوتے وہ بھی اس دنیا کو الگدہ پھیہ چکا مات نو سال کی عمر میں ہمارے پوسٹر پر سامنے لکھا ہوا ہے آخر یہ کیسی آزادی ہم کب آزاد ہوں گے یہ وہ سوال ہے جو آج کی تاریخ میں اس دیش کا دلد آدیواسی پچھڑا لگتار اس دیش کے حکمرانوں سے اس دیش کے منوادی لوگوں سے پوچھ رہا ہے یہ آپ کہتے ہو کہ ہم آزاد ہو گئے ہیں تو آخر وہ مٹکہ آزاد کیسے نہیں ہوا اس میں پانی تو وہی تھا پھر وہ اس مٹکے کو گلامی کس نے دی اس مٹکے کی وجہ سے اس بچے کی جان کیوں نہیں گئی یہ سوال آج ہمیں یہاں سے پوچھنا پڑے گا یہ سوال وہ بچہ بھی پوچھ رہا ہے اس بچے کی طرف دیکھئے اور سوچئے کہ اسے کیوں مارا گیا کیا وہ بچہ پہلا تھا جو اس بزے سے مارا گیا جاتی کے نام پر کیا یہ بچہ آخری ہے ہم کہہ سکتے ہیں کیا کہ آنے والے دنوں میں اور کوئی اندرمیقوال نہیں ہوگا کوئی اور دلد بچہ نہیں ہوگا کوئی اور آدیواسی بچہ نہیں ہوگا کوئی اور پچھلا بچہ نہیں ہوگا کیا آج ہم یہ لوگ کہہ سکتے ہیں نہیں کہہ سکتے ہیں آخر ایسی کیا بات ہے کہ ہم آزادی کے پچھتر ورشبان بھی اپنی زان دینے پر ہماری ہتیاں ہو جا رہی ہیں ہمارے موچھ رکھنے پر ہتیاں ہو جا رہی ہیں ہمیں گھوڑی پر چڑھنے سے روکا جاتا ہے آخر کیوں سوال بہت لازمی اور یہ پوچھنا پڑے گا کچھ لوگ ہیں جن کی کوسس ہے کہ آزادی سے پہلے جیسے ہمارے گلے میں مٹکا اور کمر میں جھاڑو تھا وہ چہتے ہیں کہ آزادی کے بعد بھی اسی طریقے سے ہماری کمر ایک بار پھر سے جھاڑو باندیا جائے ان کی کوسس سے لگاتار جاری ہے ہمارے ساتھی نے کہا تھا کہ ہمارے راج کا ہائی کوٹ جیپور میں آپ دیکھئے ہائی کوٹ کے بھیتر منو کی مورتی لگی ہوئی ہے اس منو کو مورتی جس کی وجہ سے اندرمیگوال کی جانگ وہ منو جو اس دیش میں جاتی ویوستہ کو بناتا ہے وہ منو جو انسان کو انسان باننے سے انکار کرتا ہے اور اسے ہمارے ہائی کوٹ میں اسطاپیت کر دیا گیا آپ یاد کیجئے کس طریقے سے جات کے نام پر آپ کو مندر میں نہیں گھسنے دیا جائے گا کس طریقے سے آپ کو گھر کے دروازے کے باہر کھڑا کر دیا جائے گا جب آپ پانی پینے جائیں گے تو اتنی اوچائی سے آپ کو پانی پلائے جائے گا وہ کیا ہے کیوں ہے کہ آپ کو اتنی اوچائی سے پانی پلائے جاتا ہے آزادی کے بعد ہمارے پرکھوں نے یہ سپنا تو نہیں دیکھا تھا کیا بابا صاحب کا یہ سپنا تھا کہ پانی جب آپ کو پلائے جائے تو ایسے پلائے جائے آپ دیکھئے آپ کے آس پاس کیا ہو رہا ہے یہ ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا ہے آپ اچھے سے جانتے ہیں بھلے یا نہ بولے آپ اچھے سے جانتے ہیں کہ آپ کے جات کے نام پر آپ کا راستہ روکا جاتا ہے آپ کے جات کے نام پر آپ کو کبھی ہینڈ پم سے کبھی ٹیو بیل سے کبھی کسی کوئے سے پانی نہیں پینے دیا جائے گا ہوکا پینے جاؤ گے تو چلن نکال کے الگ دے دی جائے گی یہ آپ بخونی جانتے ہیں تو ہتیاں کوئی نئی نہیں ہے یہ تو ہم ہمارے اپنے لوگ کے بیچ میں ہو رہا ہے وہ لوگ تو چاہتے ہیں کہ آپ ان کے پیر کی جوتی کی طرح رہیں وہ نہیں چاہتے وہ لگتار کہتے ہیں کہ آپ پیر سے پیدا ہوئے لوگ ہو اور آپ پیر میں ہی رہو آپ سر پر بیٹھنے کی کوسس مت کرو اور جب جب آپ نے سر پر بیٹھنے کی کوسس کی آپ کو اندر میگوال کی طرح پیٹ پیٹ کر کے مار دیا گیا آپ یاد کیجئے جتندر میگوال کو کیا ہوا تھا جتندر میگوال کے ساتھ کیا گناہ تھا اس نوجوان کا یہی کہ وہ موچھے رکھتا تھا آپ سوچئے آزادی کے 75 ورش بعد آپ میں سے یہ بہت لوگ بیٹھے ہوئے جنہوں نے موچھے رکھی ہوئی ہے کوئی آپ کو آپ کی موچھ کے نام پر آ کر یہ بات تو پوچھنی پڑے گی آپ دیکھئے آپ کے اپنے آس پاس یہ ہوتا ہے کہ نہیں ہو رہا ہے ایک دم ہوتا ہے آپ کو آپ کی جات کے نام پر گالیاں دی جاتی ہیں آپ کی بہن میں دلت ہو آدی واسی ہو پچھڑا ہو مسلمان ہو سب کے ساتھ یہ ہے آپ اپنی اپنی جن جن جاتیوں سے ہے سب یاد کنی جا آپ کی جات کے نام پر گالیاں بنے ہوئی ہے کی نہیں بنی ہوئی ہے کون لوگ ہیں جو آپ کو گالیاں دیتے ہیں وہی لوگ ہیں جو نہیں چاہتے کہ آپ ان کے برابر سے بیٹھے یہ وہی لوگ ہیں جو نہیں چاہتے کہ آپ ان سے حصے داری مانگنا شروع کریں یہ وہی لوگ ہیں جو نہیں چاہتے کہ آپ بشون دھیلوں میں پڑھائیں عدالتوں میں جا کر کے جج کا کام کریں آپ آگے بڑھ کر کے انڈسلس بنے اُدھوک پتی بنے بڑے بڑے میڈیا سنسطان چلائیں وہ نہیں چاہتے ہیں میں ایک کبیتہ سناتا ہوں آپ آج سے چالی سال پہلے عام پرگاش بالنکی جی نے لکھی تھی انہوں نے لکھا تھا چولا مٹی کا مٹی تلاب کی تلاب تھاکور کا بھوک روٹی کی روٹی بازرے کی بازرہ کھیل کا کھیل تھاکور کا بیل تھاکور کا حل تھاکور کا حل کی موٹ پر رکھی ہتے لیے اپنی فسل تھاکور کی کون تھاکور کا پالی تھاکور کا کھیل تھاکور کا گلی محلے تھاکور کے پھر میرا کیا گلی محلہ گاؤں دیش میرا کیا ہے یہ آزادی کے چالیس سال بات آزادی کے پچھتر سال بات اندر میں ایک بار آپ سے پوچھتا ہے کہ آپ بتاؤ میرا گناہ کیا ہے اور میرا اس دیش میں کیا ہے آپ کو جواب دینا پڑے گا آپ کو بتانا پڑے گا آپ کوئی آپ ان میں سے اس کا باپ لگتا ہے کوئی اس کا بھائی لگتا ہے آپ میں سے کوئی اس بچے کا چاچا لگتا ہے کوئی تاؤ لگتا ہے آپ اس بچے کی آنکھوں میں جھاک کر کے بولیے گا کہ بیٹا ہم تمہاری لیے نہیں لڑ پائے ہم سرمنہ ہیں ہم ماں بھی چاہتے ہیں اندر میں اقوال کہ ہم تمہاری لیے ایک اچھا جیوان نہیں دے پائے ہم نہیں لڑے کہ وہ لوگ تم کو مار دیے یہ جواب آپ کو دینا پڑے گا اندر میں اقوال آنے والے دنوں میں ایسے بہت سے اندر میں اقوال ہوں گے جن کے لیے آپ کو یہ سوال ہے آپ کو لڑنا پڑے گا اور اگر نہیں لڑے تو یہ جان لی جئے گا اسی طریقے سے آج ایک اندر میں اقوال گیا ہے کہ آپ کا اندر میں اقوال جائے گا یہ جان لی جئے گا کیونکہ یہ سلسلہ آشنو نہیں ہوا ہے یہ صدیوں پرانی پرمپرہ ہے اور صدیوں پرانی پرمپرہ میں ایک لب اسی طریقے سے مارے جاتے رہے ہیں سمبکوں کے گردنیں اسی طریقے سے کٹی جاتی رہی ہیں اور آج بھی کٹی جاتی رہی ہیں اسی لیے آپ سے کہنا چاہتا ہوں اس منچ سے کہ اس گردن کٹ لے کے سلسلے کو اس حتیوں کے سلسلے کو روک نہیں جئے اگر روک سکتے ہو تو آپ کے پاس بابا صاحب ہمراہم بیٹ کر اور جائپال سنگھ منڈا کا دیا ہوا سمیدھان ہے آپ کو کسی اور چیز کی ضرورت نہیں ہے آپ اس دیش کے ڈلیتوں آدیواسیوں پچھڑوں اور مسلمانوں کو ایک جھٹ کیجئے ایک جازم پر لائیے اسی طریقے سے لائیے برابر سے بیٹھئے برابر سے بات کیجئے اور کہیے کہ آخر ہم اب آگے کیسے لڑیں گے اور اگر آپ نے یہ تیہ نہیں کیا تو کوئی کبھی آ کر کے ایک کونے میں ایک کو مار کر کے جائے گا کبھی کوئی دوسرے کونے میں دوسرے کو مار کر کے چلا جائے گا آپ اسی طریقے سے چپک چپک کر سسک کر اپنے گھر کے اندر روتے رہیے گا اسی لئے آپ سے کہنا چاہتا ہوں یہاں سے کہ آواز اٹھائیے اپنے بچوں کے لیے اپنے آنے والی پیڈیوں کے لیے کیونکہ آج اگر آباز نہیں اٹھائے تو یاد رکھیے گا کل سنہ ٹچائے گا آپ کے لیے پہلے کوئی نہیں لڑا تھا تو یہ نہ سوچئے کہ آپ آپ آنے والی پیڈیوں کے لیے نہیں لڑیں گے اگر آپ نہیں لڑیں گے تو آپ کے آنے والی پیڈیا اسی طریقے سے ماری جاتی رہیں گی اور جب تک ماری جائیں گی جب تک وہ خود اپنے بے لڑنا نہیں سیکھ جائیں گے باوہ صاحب نے تو کہا تھا نا باوہ صاحب نے تو آپ سے کہا تھا بڑا ہتھیار دیا تھا سمبیدان کے روپ میں آپ کو کہا تھا بہت پہلے کہ سکھت بنو سنگتھت ہو آپ نے سکھشا تو لی پر کون سی آپ نے سکھشا لی کچھ دن سکول گئے ڈگریان لی اور اس کے بعد نوکری کی نوکری پہ چلے گئے نوکری سے گھر گھر سے نوکری پورا جیوان اسی میں خپا دیا کبھی پلٹ کر کے اپنے پڑوسی کو بھی نہیں پوچھا کہ بھائی بتا تیرا سنکٹ کیا ہے کم سے کم میں تیرے لیے تو بول لو ہم نے صرف اسی لیے پڑھائی کی صرف پیٹ پالنے کے لیے ہم نے اپنے بھائی کو بھی نہیں پوچھا کہ بھائی بتا تیرے گھر میں کیا سنکٹ ہے تیرے بچوں کا کیا حال ہے وہ پڑھ رہے ہیں کہ نہیں پڑھ رہے ہیں ہم نے نہیں پوچھا ہم نے زیادہ زیادہ کیا کیا اس سے بھی باہر نکلنے کا طریقہ کھو جا کہ ہم جہاں نوکری کرتے تھے اپنا گاؤں چھوڑا چلے گئے دوبارہ جو ہے ریٹائرمنٹ کے بعد آئے اور تب یاد آیا کہ گاؤں کی سیوہ کرنی ہے ہم کو اور سیوہ کرنے کے لیے جو دو نمبر کا پیسہ کمایا تھا لوٹ لوٹ کر کے اسے لے کر کے آتے کہتے ہیں جی سیوہ کریں گے آپ جو ہے راز نیتی کریں گے اور یہی ان کی یہ سیوہ ہوتی ہے جو لوٹ لوٹ کر کے لائے ہیں اس کو ریٹائرمنٹ کے بعد آپ کے بیچ میں لگاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اب ہم کو آپ کی سیوہ کرنی ہے سوچئے جو آدمی آپ کے ساتھ میں چالیس سال آپ کی طرف سے پیچ پیر کر کے گیا تھا وہ آپ کی سیوہ کے لیے آئے گا وہ سیوہ کے لیے آئے گا آپ کی کتہ ہی نہیں آتا یاد رکھ لیجئے گا وہ اپنے لیے فائدہ ڈھونڈتا ہے کہ ریٹائرمنٹ کے بعد سانتی سے ایسی کمرے میں کیسے بیٹھ کر کے جیون کاٹا جائے گا اس کی تیاری کے لیے وہ آپ کے پیچھے آتا ہے آپ یاد کر کے نکھ لیجئے چناؤں کے دوران کیسے کیسے لوگ آپ کے بیچ میں آتے ہیں اس لیے اس بات کو یاد کرنے کی بہت ضرورت ہے آپ سوچئے کی ہو کیا رہا ہے ابھی ہم لوگ آ رہے تھے ادھر سے سمیت بھائی نے ایک بات کہی کہ یہاں پوری سوا میں صرف آدمی ہی آدمی ہیں عورتیں گائب ہیں کیا آپ سوچے ہو تھوڑا سا سوچ کر کے دیکھئے گا کی کیا بینا محیلاؤں کے بینا محیلاؤں کو آگے لائے گھر میں بند کر کے آپ کوئی لڑائی جیت سکتے ہیں کیا باوہ صاحب نے یہی بات کہی تھی آپ کو نہیں کہی تھی باوہ صاحب نے کہا تھا کہ میں کسی بھی سماج کی انتی کو اس سماج کی محیلاؤں کی پرگتی سے آگتا ہوں آپ کے سماج کی محیلاؤں ہیں کہاں ہیں آپ پتا کیجئے آپ کے پلیوار کی محیلاؤں ہیں کہاں ہیں پتا کیجئے سمیت نے سوال کیا تھا اور آتے ہوئے ہمیں جواب بھی ملا تھا جب ہم لوگ الور سے یہاں آ رہے تھے تو راستے میں بھرطری کی یاترہ جا رہے تھے ایک جگاڑ لگا ہوا تھا جگاڑ کے پیچھے ڈیک چل رہا تھا اور ڈیک کے پیچھے پیچھے گانے چل رہے تھے اور سب کو دھنا کرتے ہوئے ان کے پیچھے پیچھے بھرطری کی یاترہ میں گرمی کے موسم میں بنا چپلوں کے دوڑتے چلے جا رہے ہیں کیا باوہ صاحب نے آپ کو کہا تھا کی مندر کے لیے جائیے گا مسجد کے لیے جائیے گا تیرت یاترہ کے لیے جائیے گا کیا آپ کا کوئی بھی پرخہ جو اس سماج کو بہتر بنانے کے لیے لڑ رہا تھا وہ مندر بنانے کے لیے گیا تھا پھر آپ مندروں کے پیچھے کیوں پڑے ہوئے ہیں یہ بتائیے آپ کو مندروں نے کیا دیا کیا آپ کا مندر آپ کی لیے سکول کھولنے کے لیے آیا تھا کیا آپ کا مندر آپ کو ریجرansen دیا تھا کیا آپ کے مندر نے آپ کے گھر میں اناج پہنچایا تھا جس دن آپ بھوکے تھے جس دن آپ کے گھر میں کچھ نہیں تکھانے کے لیے پوچھئے آپ کے مندر کے پجاری کو کسی دن روٹی لے کرنے آیا تھا آپ کے لیے پھر آپ کس لیے جا رہے ہیں جتنا کماتے ہیں سب دیکھ کر کے چلے آتے بیٹے کی نوکری لگی پہلی تنخواہ کوئی سوامنی کے نام پر کوئی پدیاترہ کے نام پر کوئی کسی یاترہ کے نام پر کوئی کسی اور جاترہ کے نام پر دیے جا رہا ہے ہم میں ہندون کے طرف سے آتا ہوں ہندون کے آگے میرا گاؤں پڑتا ہے ہمارے ادھر ایک ہوڑ لگی ہوئی ہے میناوں کے بیچ میں جتنا بڑا نوکر اتنا بڑا مندل یہ نئے نئے یہ نئے نئے پندت بنے ہیں انہوں نے کوئی دو کروڑ کا مندل کوئی پانچ کروڑ کا مندل ایسے پگلائے ہوئے ہیں جیسے بھانگ کھا لیا ہو پورے کوئے میں بھانگ پٹک دی گئی ہے پورا سماج پگلائے ہوئے ہیں ان کے پیچھے یہ بھول جاتے ہیں کہ ان کی استدیات کیا تھی اس نوکری سے پہلے کیا وہ نوکری مندل کی وجہ سے ملی تھی نہیں وہ نوکری اس دیش کے شمریدان کے بوتے آپ کو ملی تھی پھر کیوں مندل کے پیچھے بھاگ رہے ہو کیوں کاؤڑی اترا کے لیے نکل جاتے ہو کسی نے کہا تھا آپ یاد رکھئے گا جب آپ مندل جاتے ہو آپ اپنی جیب سے اپنی شردہ کے انسر چڑھاوہ چڑھا کر کے آتے ہو ایک آدمی مندل کے بھی تر بیٹھا ہوا ہے وہ مفت کا کھا رہا ہے گھان رکھئے آپ دن بھر جو ہے بازرے میں جو ہے کیڑا اڑا رہے ہوں کٹا لگ گئے سب دیکھ کر کے آئیے گا بازرے کو آپ دن بھر کٹا اڑا ہوگے بازرے میں سے جو ہے اور جو دھاس ہے اس کو نکالتے رہو گے اور پجاری بیٹھ کر کے اے سی روم کے بیٹھ کر کے پنکھا چل رہا کولر چل رہا کہیں کہیں تو اے سی بھی لگا ہوا ہے آرام سے موج کی کھا رہا ہے چون دے کے آتے ہو گہوں دے کر کے آؤ اور کچھ موٹا ناج ہے تو وہ بھی دے کر کے آؤ گے جیم میں نگت ہے تو وہ بھی دیا گھر میں کھین بنی بھینس بھی آئی پہلی کھین اس پجاری کو جا کر کے دے کر کے آئے آپ کا بیٹا آپ کی بیٹھی گھر میں بھوکے بیٹھے ہوئے ہیں لیکن پہنچ گئے پجاری کے ہاں چڑھاوہ لے کر کے سوچئے کچھ تھوڑا سا کیا آپ کا پرکھا یہ پجاری کے یہاں چڑھاوہ لے کر کے گیا تھا نہیں گیا تھا لیکن ہوا کیا کچھ لوگ وہی لوگ جنہوں نے اندرمیگوال کی ہتیا کی تھی بھولیے گا مات منو وادی برہمان وادی لوگ انہوں نے آپ کو یہ جنتر دے دیا ہے آپ گھومائے جا رہے ہیں جنتر کو جنتر ہے دھرم کا اور دھرم کا جنتر لے کر کے آپ اس مالہ کو فیرے جا رہے ہیں آپ کو لگ رہا ہے آپ کا ادھار اسی سے ہونے والا اور اس میں ہو رہا ہے آپ ایک دم سے ٹوٹ کے پڑے ہوئے ہیں آپ نے اپنے لوگوں سے نفرت کرنا سیکھ لیا ہے ایسٹی کے لوگ ایسٹی سے نفرت کرتے ہیں ایسٹی کے لوگ ایسٹی سے نفرت کرتے ہیں دونوں مل کر کے مسلمانوں سے نفرت کرتے ہیں پھر کوئی اوہی سی سے نفرت کرتا ہے جنکہ ہم سب تو ایک پریوار کے لوگ تھے نا ہم سب تو ایک تھے ہم سب کی کمر میں جھاڑو تھا کسی کے کم تھا کسی کے زیادہ تھا یہی انتر تھا نا سب کے ساتھ سوشن ہوا نا سب کو جات کے نام پر جوتیاں پڑی سب کو جات کے نام پر دھتکارا گیا سب کو جات کے نام پر گالیاں بھی گئی آج آج آپس میں آپ لگے ہوئے سمجھئے اگر آپ اس کو اب نہیں سمجھے تو بہت دیر ہو جائے گی اس لیے یہ سمجھنا بہت ضروری ہے اور دھن کو لے کر کے کبیر داش نے آج سے چھے سو سال پہلے ایک بات کہی تھی مل مل دھوے سرویر کو دھوے نمن کا میل نہائے گنگا گومتی رہے بیل کے بیل سمجھ میں آئی بات کہیں بھی چلے جائیے اگر ابھی بھی اس کھیل کو نہیں سمجھے جو چند منوبادی کھیل رہے ہیں اگر اشور سے آپ کو پریم ہے اگر آپ اشور کو مانتے بھی ہے میں نہیں مانتا کسی کو ماننا ہو مانے میں نہیں مانتا لیکن میں آپ سے بھی ایک چیز کہنا چاہتا ہوں کہ اس دیش کے لوگوں کو اگر کسی کے نام پر بیوکوب بنایا گیا تو وہ دھرم تھار اشور اشور کے نام پر اس دیش کے لوگوں کو بیوکوب بنایا گیا اس کے نام پر لوگوں جو مک سے پیدا ہوا ہے وہ اوپر ہے جو پیر سے پیدا ہوا ہے وہ نیچے ہے اور ہم ایسے دھرم کو خارج کرتے ہیں باندی کوئی کی دھردی سے یہ کہہ دی دی کہ ہم ایسے دھرم کو نہیں مانیں گے ایسے بھید باب کرنے والے سماج کو نہیں مانیں گے ایسے جات اپردہ کو نہیں مانیں گے اگر کوئی ہمیں یہ سکھائے گا کہ آپ پیروں سے پیدا ہو آپ دیکھئے کتنا گزب کھیل ہے دنیا نے دوسرے دیسوں نے یہ مووائل بنائے کسی نے کمپیٹر بنائے کسی نے مائک بنائے کسی نے کچھ اور بنائے ہمارے والے لوگ جو کہتے ہیں کہ ہم وش گروہ تھے جو کہتے ہیں کہ ہم سونے کی چڑھیا تھے ان سے پوچھ کر دیکھ کبھی سنوئی بھی بنائے ہو سنوئی بھی ہے تمہارے پاس کس چیز کا وش گروہ ہو یہ پینٹ جو میں نے پہلی ہوئی ہے یہ بھی انگریز لے کر آئے تھے کس چیز کے وش گروہ ہو پینٹ تک نہیں ہے یہ پلاسککی پوتل تک نہیں ہے آپ کس چیز کے وش گروہ ہو یہ ملک بنانے کا سلسلہ بند کیجئے دنیا نے لیپٹوپ دیکھا جا سکے آپ کے ہاتھ میں مووائل ہے آپ مووائل کھولتے دیکھ لیتے دنیا کے کون سے حصے میں کیا ہو رہا ہے یہ کام کرتے ہیں نا اور پندہ ان کو لگتا ہے کہ یہاں کے لوگ تو بیم کو بنائے جا سکتا ہے تو بنائے جا رہے ہیں اگر امریکہ والوں کو پتہ چل ہے کہ پندہ جی یہ سے 11 روپے 21 روپے میں منگل اور سوریہ دائیوائیں کر دیتے ہیں تو وہ لاکھوں کروڑا کیوں خرچ کرتے نہیں خرچ اس لیے سوال اٹھانا بہت ضروری ہے آپ یاد کیجئے آج سے چار پانچ مہینے پہلے اس دیش میں دھرم کے نام پر کیا تانڈم مچایا گیا کچھ لوگ آئے اور انہوں نے آپ کے بچوں کو کہا دلیتوں کے بچے آدیواسیوں کے بچے پشڑوں کے بچوں کو ایک بات کہی کہ بڑا کھڑا ہو جا ہندو دھرم خطرے میں ہے اور آپ کا بچہ تلوار لے کر نکل گیا کوئی مسجد کے اوپر چڑھا ہوا ہے کوئی کہیں ٹوپی اڑھا رہا ہے اور ان کے بچوں کا پوچھئے کیا ہوا کیا ہے ان کے بچوں کا حالت کوئی بیدیش میں پڑھ رہا ہے کوئی سرکار میں منتری ہے کوئی رائس سرکار میں مک منتری بن کر کے بیٹھے ہو ہے کوئی ہمیں اپنے بچوں کو دنگائی ہونے سے بچانا یہ یاد رکھئے گا ہماری لڑائی دھرم کو بچانے کی قطع نہیں ہے ہماری لڑائی اس دیش کے سمدھان کو بچانے کے لیے ہے پاوا صاحب کے سپنے کو بچانے کے لیے ہے جی پالمونڈا کے سپنے کو بچانے کے لیے یہ یاد رکھنے کی ضرورت ہے ایک چیز یاد کرنے کی بہت ضرورت ہے کہ ہم اس دیش کے 85% لوگ میرے پاس بقت ہے نا آپ یاد رکھئے کہا جا رہا ہے کہ ہمارے پاس 85% آوادی ہے یہ بات سچ ہے کہ ہمارے پاس 85% آوادی ہے 100 میں سے 85% بہت آوادی ہوتی ہے لیکن ہماری حالات کیا ہے بابا صاحب نے سمبیدھان دیا لیکن کیا ہمیں ہماری جنسکیا کے حساب سے جو چیز ملنی چاہیے تھی ملی جواب ہے نہیں یہاں سے کوشت یہ اس دیش کے 86% ڈلیتوں کے پاس زمین نہیں ہیں یا اتنی زمین جس میں اپنا وہ گھر بنا سکتا ہے دو اکڑ سے بھی کم زمین ہے سپریم کوٹ میں آپ کے جدوں کی سنکھیا کتنی ہے آپ پوچھ یہ ہائی کوٹ میں آپ کے کتنے جد ہیں تو پتا چلے گا زیرو میں چل رہے ہیں آپ لوگ آدی بازیوں کی بھی استثیتی یہی ہے اوہ بھی سکتی بھی یہی ہے کہا ہے آپ کے لوگ آزانی کے 75 ورش کچھ لوگ ہیں جو لگاتار کہتے ہیں کہ آرکشن بہت خراب چیز ہے حالانکہ یہ بات الگ ہے کہ ایک جنیو کوٹا ایک صدامہ کوٹا ان کو بھی ملا ہوا 10% اس پر وہ چپ ہو جاتے جنیو کوٹا پہ وہ بلکل نہیں بولیں گے صدامہ کوٹا پہ بلکل نہیں بولیں گے بس بولتے کس چیز پر ہے آپ کے حق پر اس لئے یہ ضرور یہ سوال اٹھانا کہ بھائی ایسا ہے یہ ریزیر پورا رکھ لو ایسا کرو پورا رکھ لو ہم 85% لوگ ہیں ایسا ہے اس دیش میں جتنی ساری چیز ہیں زمین ہے 85% ہم دے 15% تم رکھ نیائی پالی کا ججز ہیں 85% ہم دے دو باقی 15% تم رکھ لو میڈیا ہے میڈیا میں 85% ہم دے دو باقی 15% تم رکھو اس کے سے ذات او ڈیو ہے او ڈیو ہم 50% ہم کو دے دو 15% اپنا تم رکھو اور تب یہ ڈیو حالت زمین کے اندر سر چھپائے ہوئے نظر آئیں گے آپ سوچ نہیں دینا چاہتے آپ کے گھر میں بٹوارا ہوتا ہے آپ کے پتاجی نے آپ کا کیا ہوگا آپ اپنے بچوں کا بٹوارا کھرتے ہیں گھر میں بٹوارا تو کئی سے کرتے ہیں ایسا تھوڑی کرتے ہیں بڑے والے کو کم دی چھوٹے والے کو اور زیادہ دی ایسا تو نہیں کرتے ہیں برابری باٹتے ہوں گے ہم بھی تو یہی کہہ رہے ہیں کہ یہ دیش کو ایک پریوار مان لیجئے جو سماج جتنا ہے جس کی جتنی سنکھیا بھاری اس کی اتنی حصے داری سنپل بھاشا میں بات جتنے لوگ ہیں جو جو سماج ہے اس کو اس کے سا دے دی جی ہم زیادہ نہیں چاہتے ہم نہیں چاہتے جنسنکھیا سے زیادہ مد دیجئے ہمیں ہماری جنسنکھیا کے انوپات میں بشو دی 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 ہمارے اندر میگوال کو آگے پڑھا سکے اس کی کوئی آکر چھہل سنگ ہتیا نہ کر سکے ہمارے بشو دی 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 ہمارے سکول ہمارے بشو دی دی ہمارے نیار پالی کا دی 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 کوئی آکر کے ہمارے سٹی ایسی 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 چھیڑ کھانی نہ کر سکے کوئی آکر کے ہمارے روز ٹر نہ چھل لے ہماری زمین نہ چھل ہم تو یہ سال چھنتے ہیں اس کی تربی ڈی تھی پچھتر سال ہو گئے ان پچھتر سالوں میں یہ جو کام آپ یہ باندھو کوئی کے اس میدان میں کر رہے ہیں یہ کام آپ کے نیتاؤں کو کرنا تھا یاد رکھئے گا ان کو جا کر سب سے پہلے سوائے کرنی چاہیے تھی اور کہنا چاہیے تھا اندر میگوال کے پریجن کو کہ ہم مار بھی مانتے ہیں کہ ہم آپ کے بچے کو بچا نہیں پائے ہم ایک ایسا سکول نہیں بنا پائے جا اندر میگوال آسانی سے پانی پی سکتا تھا مٹکی چھو سکتا تھا روہت ویمولہ زندہ رہتا لیکن ہم نہیں کر پائے ہم نے ایسے نیتا پیدا کیے جو دلال بنے جنہوں نے سماج کے ساتھ دگا کیا جنہوں نے سماج کو لوٹا جنہوں نے ٹرانسور کے نام پر موٹا موٹا دھانے کٹا کیا ہم نے ایسے نیتا پیدا کیے یاد رکھیے بابا صاحب کہتے سب دلال پیدا کی جو جا کر پارٹیوں کے سامنے دلال کرتے ہیں وہ کوئی پارٹی کٹا ہی اعتراض نہیں ہے ہم کو کوئی ڈر نہیں لگتا وہ کوئی کانگریس ہو بیزے پی ہو چا کوئی اور ہم نہیں ڈرتے اور ایک چیز سوچ لیجئے ڈر گئے تو مارے جاؤ گے بکل تیار کرنا ہوگا راج لیتک طور پر ان دوانوں سے دور لے جا کر ایسے لوگ ہو جو جو جازم پر بیٹھ کر کے دری پر بیٹھ کر آپ کے ساتھ بیٹھ کر باتشیت کر سکے ایسے نیتہ نہ ہو کہ ایسی روم میں بیٹھے رہے اور جب آپ اس کے دروازے پر آئے تو چار چکر کے بعد آپ کو درسن دے کر پھر سے نکل جائیں گاڑی میں بیٹھ کر آپ کے نیتہ ایسے ہو کہ آپ ایک آباز لگائے آپ ایک تکلیب میں ہو تو آپ کے پاس باپس آجائے آپ سے پوچھنے آجائے کہ بھائی بتا کیا سنکٹ ہے اور آپ کو بتائیں اس لئے ضرورت ہے آپ یاد کیجئے اس رازستان کو 75 سال میں آخر کیا ایسی بات ہے کہ 30% آوازی کے باوز آپ کا مخمتری نہیں بنا پوچھ اپنے آپ کو کیوں نہیں بنا 11 مہینے کا کاری کاری پہاڑی سا پر چھوڑ دی جی گا 11 مہینے کلیے پیچھے جھنڈے اٹھائیں گے یہ تو سوال پوچھنا پڑے گا نہیں ہاں سے اسی لئے ضروری ہے کہ سوال پوچھ یہ کہ بھائی بتا میرا حصہ کہاں ہے میرے لوگوں کا حصہ کہاں ہے ہم 30% لوگ ہیں بتاؤ میری سویز میں ہم کہاں ہے کہاں ہے ہمارے نہیں ہے اسی لئے یاد کیجئے اس دیش میں لگ بگ 50 کے آس پاس کے ہندرے وشوید دیالے ہیں ایک ہزار کے آس پاس ڈیم گ یونی سیٹ یونی سیٹ آپ کی حصہ داری کتنی ہے آدھی واسی اس دیش میں لگ بگ آنٹ پرسنٹ ہے دیش میں وشوید دیالوں میں ماتر بگ 3 پرسنٹ کے آس پاس OVC جو اس دیش کی سب سے بڑی آبادی ہے منڈل کمیشن نے کہا کہ لگ بگ 54 پرسنٹ ہے اور اب تو کہا جا رہا ہے کہ 57 پرسنٹ ہے یہ بات تلگے کہ سرکار جنگنہ کرانے سے ڈر رہی ہے وہ سرکار جو ڈھوڑ کیونکہ جیسے ہی جنگ ہو گیا ان کا سوال باجب ہو جائے اس لیے اس سوال کو نکار آ جا رہا ہے اور ان کی جنگ کوئی حصے داری جب دیکھیں گے لگ بچ سات سے آٹھ پرسنٹ ان کی حصے داری ہے آپ کے بچے جب ایڈمیشن لینے جاتے ہیں پہلا ہم نے بتایا تھا کہ کس طریقے سے ایڈمیشن میں انٹرنیو کے نام پر کبھی ایک نمبر کبھی دو نمبر اور تین نمبر دے آپ کے بچے کو باہر کر دیا جاتا ہے جب نوکری کے لیے جاتے ہو تو کہا جاتا ہے کہ آپ سوٹ ہی نہیں کرتے ہو آپ اس کے لئے نہیں ہو سوچ ہتیا ایسی نہیں ویسے بھی ہو رہی آپ کی میری ٹول یا ستیا آپ کی پڑے لے لوگوں کو سسٹم میں گھوشنے نہیں دیا جاتا اس لئے اس کے خلاف بھی آواز اٹھانے کی ضرورت ہے اور میں آخری بات کہنا چاہوں گا جو لوگ یہاں ہے ان کے لئے بہت اگوال کی ہتیا ہوئی تھی تب باندھ کوئی کے لوگوں آپ کہاں تھے اس دن آپ تو ایک بات کہہ سکتے ہو کہ جس دن ہتیا ہوئی تھی اس کے کچھ سمیوار ہم اس میدان میں کھڑے ہو کر دو کے نیچے اپنے بیٹے کے لئے بھائی کے لئے نیائے مانگ رہے تھے لیکن جو لوگ یہاں نہیں آئے وہاں گھروں میں بیٹھے ہوئے ہیں جو ڈرتے ہیں ان سے ایک بات کہنے کی ضرورت ہے کہ جلدے گھر کو دیکھنے والوں بھوز کا چھپ پر آپ کا ہے آپ کے پیچھے تیز ہوا آگے مقدر آپ کا ہے اس کے قتل پر میں چھپ تھا میرا نمبر اب آیا میرے قتل پر تم چھپ ہو اگلا نمبر آپ کا ہے بہت بہت شکریہ انقلاب زندوات جہدیم جوہا